بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہنا نیازی اور میرے ساتھ ہیں چودری ارفان زہیر سنو نیوز کی پی ایس ایل سپیشل ٹرانسلیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپر لیگ میں آج پڑے گا ٹاکرا لہور کلندرز اور کوئٹا گلیڈیائٹرز کے درمیان دونوں ٹیمز آج اپنا دوسرا میچ کھیلنے جا رہی ہیں اب تک کی نتائج کے مطابق لہور کلندرز ایونٹ کے افتتائی میچ میں اسلامباد یونائیٹڈ سے مات کھا چکے ہیں جبکہ کوئٹا نے پشاور ظلمی کے خلاف شاندار جیت کے ساتھ ایونٹ کا آغاز کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ساتھ میں کومی جی کا بھی تڑکہ لگائیں گے ارفان صاحب کیسے ہیں اور کون سی ٹیم کو سپورٹ کریں دی اللہ کے شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک اور پی اے سل کے میرا خیال ہے آپ سب انجوائے کریں دیکھیں ساری ٹیمیں ہماری ہیں یہ 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 نہیں یہ سیاسی بیان نہیں چلے گا چلیں وہ ہم لاہور تو بسلی ہے لاہور سے بلونگ کرتے ہیں لیکن دل سے میں بتا رہا ہوں کہ میں ساری ٹیمیں جو بھی جیتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے جو جیتا ہے میں اس ٹیم کو سپورٹ کروں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے ٹیم ہے وہ ہاری بھی ہے یہی مسئلہ ہے ہمیں نہ دکھ ہوتا ہے اور ہر ایک خوشی ملتی ہے پوری نیشن کو میرا خیال ہے پہلے انٹرڈکشن تو ہوئی چکا ہے ہمارے ساتھ لیجنڈ ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی جی والگاہ ساتھ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بلکل کس ٹیم کو سپورٹ کریں ہم شروع میں ہی پوچھ لیں کہ بعد میں یہ مچ دیکھنے کہ بعد جو ہے نا پھر بھی آپ یہ بڑی تیز ہے پہلے آپ لوگ سے پوچھیں کہ پھر اگلی دفع یہ ہی گے گی یہ ہی چیز نہیں ہے لانچ ٹیم میں یہ نہ چنج ہو جائی اچھا چلے اچھا چلے اچھا چلے آج تو دونوں ہی کہہ لیں کہ زبردست مقابلہ ہونا دونوں ٹیمز کا دونوں ہی تگڑی ہیں بٹ میں لاہور کو سپورٹ کریں انزی بھائی دیکھیں آن پیپر ہے نا کوئٹا کی ٹیم مضبوط ہے کیونکہ اس کا بیلنس ہے نا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے لیکن کیا کہیں لاہور میں رہنا بھی تو ہے لاہور سے باہر تو نہیں جا سکتے لاہور میں رہتے ہیں تو سپورٹ تو لاہور کو بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹس ہیں ان کے اگر آپ اوورال دیکھیں نا دونوں ٹیمیں آپس میں کھیل چکی ہیں نو دفعہ لاہور جیتے ہیں جی سات دفعہ کوٹا گلیڈیئیٹر نے وکٹری حاصل کی ہے بٹ اگر کذافی سٹیڈیم کی بات کریں تو اس وینیو پہ دونوں ٹیمیں چار چار دفعہ جیت چکی ہیں تو لاہور کے وینیو پہ تو پلڑا برابر ہے تو میرا خیال ہے کہ عرفان بھائی میں تو آپ سے کہا کہ لاہور کی بات کیا کریں پچھلے تین سال سے پانچ سال کی بات کیا کریں تین سال سے شروع کیا کریں پچھلے تین آگے کیا ہے بلکل ایسی یہ جی اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اس وقت ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے راشد بھائی راشد جی السلام علیکم کیسے آپ مالیکم السلام ہنا بہن اچھا مجھے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ مجھے بہن بولیں آپی بولیں باجی بولیں بچ آپ نے کہا تھا کہ مجھے بھائی مت بولو بہرل بہت شکریہ زیادہ نم ہو تو ایمتی بہی زخیح ایسا کی زیادہ نم ہو تو ایمتی بہی زخیح ایسا کی بات یہ ہمارا ملک تینٹ سے بہار بہار بڑا حسی آرہ لیکن یہ آپ نے شروع میں میں پہلے تو اتجاز کروں گا ہوں گا یہاں پر میں بہت غشتے ہو آپ کو پتہ تو تمperیان بہت loose کر جا دو جلدی سے اب بہت کومیڈی کا تلکہ رگھا ہے ایک ہے کہ ککٹ اس اور سری بزنس یہاں بھی ہم کومیڈی کی کچھ بار نہیں کریں گے ایک خاپ رات کو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا رات کو میں کرایا تھا لڑکوں کو پریکٹس شاپا پڑ گیا اب شاپا کام پڑا پڑا پینٹا گون کے اندر پریکٹس کرا ہو بھائی پورے وہ آ گیا اپس سے ڈاگversے لے گیا یہ ہے کہ سیریس بات ہوگی کو کومیڈی نہیں ہوگی گوڈ ڈیٹ کی مور لے لیکن چلے کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ اسری فرمائے ہمارے ملکی ایک بہت ہی زبدیس لیجندری ایکٹریس بوشی بوشی جی بوشی آپا نہیں بولوں گی میں بھائی میں نے یہ غلطی کر رہی نہیں ہے تو سمجھ گئی ہے کہ میں تری طرف آنا شروع کرنا ہی لگی تھی تو نے فوراں آپا جو آپا غزف کر لیا ہے لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گی ہے بھائی راشد اس جیسی لڑکی آنا پورے خاندان میں لڑائی کی وجہ ہوتی ہے باکی فپو ہوتی ہے لڑائی کروانے مالی ہفتہ کٹنی کس کو گہتے ہیں ہاں کیسی ہیں آپ ایسے آج تو ریڈ لپ میں تو آئی ہای ریڈ لپ پک تو نے گوھر کر لیا ادھر سے کوئی گوھر نہیں ہو رہا نہیں نہیں آلیا جی نے کیا گوھر میں نے کیا پر وہ سر کا گوھر ماں رہی ہے آلیا تو اپنی بہین ہے نا اور سر بھی اپنے بھائی ہے تو کیا ہی آلیا کو بڑی پرانی دیکھ رہی میں کھیلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی تھی میں ہے جب اس کے میلز دیکھا گیا خدا کا فکر ہے وہ دیکھیں آپ کے پوٹوں بھی خیلی ہی ہی ہوں گی کیا آج ہوں پہنے سے تم ایکسپریمنٹ کروا رہی ہوں یاں ہی ہوتی جا رہی ہوں اسی کو بھی بتاؤ آپ سے تو چھوٹی ہوں میں بہت چھوٹی ہوں میں سیکرٹ بتاتا ہوں انجر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں چہرہ آپ کا پور نور ہے اور جوانی قائم ہے سپورٹسمن ہوتے ہیں ہم سپورٹسمن سے ہوتے ہیں یا سپورٹسومن ہو گئی یہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں ایتھلیٹ جو ہے وہ یگ رہتا ہے اب اس میں گلی میں جاتا آنٹی نے آواز دی ایک سال کے لونڈے کتا جا رہا ہے ہم جوان رہتے ہیں وہ شاید ان کو نظر نہیں آرہا تھا آنٹی کی نظر دور کی جو ہے اچھا راشت بھائی آپ میں دیکھنا ہوں کبھی یلو کبھی رڈ جوان بندے کی ناکام کوشش بھائی دیکھو ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اور میں بھی ایک بچہ ہوں اور رنگوں سے مجھے پیار ہے اور یہ سارے رنگ جو بکھ رہے ہیں کل وہ آپ کو کہے بھی رہا تھا بچہ گچہ ہیں انسان جیسے جو لڑکے ہوتے ہیں ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں کہ میرا ٹائم آئے گا میرا ٹائم آئے گا وقت پہ ڈاکٹر کہتا ہے جو ٹائم آگیا ریشتہ داروں کو بھلا لو بہاہ بہاہ مزائی ہیں بہاہ مزائی ہیں دیکھیں آج میں لہول کرندر کو ہی سپورٹ کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج فل تیاری ہوگی ان کی اور چھوڑیں گے نہیں ٹی میں ساری اپنی ہیں وہ ایک ڈپلومیٹک بیان لیکن کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کرنا ہوں میں سیکنڈ کر رہا ہوں انزی بھائی کو بلکل ایسی ہی ہے ہم فرس کر لیتے ہیں انزی بھائی اگر ہم دسکشن کریں آج کے میچ کے حوالے سے تو بھی مرال کافی ہائی ہے جس طرح ہم نے کمبینیشن کی بات کی ان کا کمبینیشن بھی کافی بہتر نظر آ رہا ہے لہول کرندر کا دو پرابلم نظر آ رہے ہیں ایک تو ان کی بیٹنگ کے اندر دیکھیں تو میڈل آور میں کوئی اس طرح کا بیٹر ہے نہیں جو تھوڑا سا انکس کو بیلڈ کر کے فنش کریں اور بالنگ کے اندر سپنر بڑا ہے ان کا ایک پرابلم بن رہا ہے جو راشد خان کے اپسنس کی ویسے ویکیوم آ رہا ہے وہ نہیں ہے تو کیسے دیکھیں گے دونوں ٹیمز کے حوالے سے لاہور کلندر کی جو بیٹنگ ہے نا کسی بھی سال ہے نا کوئی بہت اچھی نہیں رہی فخر پر بہت زیادہ ڈیبینٹ کرتے تھے عبداللہ شفیق اچھا ڈیشن ہے پچھلے ایک دو سال سے تو ان کا ساری جو ان کی سٹرنٹھ ہے نا وہ ان کی بولنگ ہے سپیشلی فاسٹ بولنگ تھی پھر میڈل آورز میں راشد ہے ہاریس راوف ہے تو یہ ان کی سٹرنٹھ ہی بولنگ جس سے یہ میچ جیتے تھے تو ابھی ان کی بولنگ ہے نا اتنی فارم میں نظر نہیں آ رہی شاہین بھی بہت زیادہ ہے نا فارم میں نظر نہیں آ رہا کہ ریدم میں نظر نہیں آ رہا ہاریس راوف کافی عرصے سے آف نظر آ رہا ہے بڑے عرصے کے بعد اس پر یالا ٹائم آیا ہے لیکن وہ آف نظر آ رہا ہے راشد انفورشنیٹلی ہے نہیں کہ وہ انفٹ ہوا ہوا ہے تو لاہور کلندر کو اس در ہے نا آف ہوا ہے جس کی ویسے نا لاہور کو پرابلم ہو رہی ہے اور لاہور کے لیے آج کا میچ نا جیتنا بڑا ضروری ہے بلکل ورنہ یہ تین سال والے پہلے میں چلے جائیں گے شروع کے پانچ شے میچز یہ ڈریسنگ روم میں نا یہ اللہ فیر رہے گا ان کے وہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا اگر یہ شروع کے میچز ہاریں گے نا تو یہ انڈر پیشن آئیں گے تو آج کا میچ نا لاہور کے لیے بہت زیادہ important ہے بلکل انزی بھائی جس طرح سے آپ نے کہا combination ان کا درست نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جیت کے لیے لاہور کلندر کی strategy کیا ہونی چاہیے کس combination کے ساتھ ان کو جانا چاہیے نہیں combination ان کا یہ نہیں کہ combination ان کا صحیح ہے لیکن جس combination سے پچھلے انہوں نے performance دیئے نا وہ سارا ٹوٹ گیا ہے کیونکہ جی اس سے فرق پڑا ہے ان کو اور جو ان کے اب players رہ گئی ہیں کیونکہ شاہین کا اگر آپ سارے پی اے سیل میں دیکھو نا کیا کہ جی لاہور کو شروع میں ایڈوانٹیج ملتا تھا شاہین اپنے دو اوور میں ایک سے دو بریک تھرھو لے کے دے دیتا تھا تو وہیں سے پریشر شروع ہو جاتا تھا حریس رو پچھے سے آکے بالنگ کرتا تھا اور پھر یہ اس کا تیسرا فاس بولر ہے زمان وہ ان کے بڑے اچھے اوور کرتا تھا بیچ میں راشد کر لیتا تو ابھی تک ان کی بالنگ وہاں ریدم نظر نہیں آرہا تو ان کو اپنے کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں ریدم بیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جی وہاں کمبینیشن کے ساتھ جو اگر ایک راشد نہیں ہے لیکن اگر سارے فاس بولرز بھی بہتر بولنگ کریں تو یہ اس ریدم میں آ سکتے ہیں بلکل اچھا آپ سے بھی جانا چاہیں گے کارلوس بیتھ فیٹ نے جوائن کر لیا اور اسکندر ازا بھی جوائن کر چکے ہیں لاہور کو اب آپ ٹیم بناتے ہوئے دو چیزیں سوچنے ایک تو سپنر کی ابسلی ایپسنس ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اسکندر ازا مس کھیلیں گے جو میڈل آور کی میں بات کر رہا تھا بیٹنگ میں بھی وہ ٹیویلٹی پروائیڈ کرتے ہیں اب پرابلم یہ آرہا ہے کہ ان کے پاس ہاریس روف جو میڈل میں وکٹس لیتے تھے وہ بھی نہیں لے پا رہے تو اس ساری سنیریو میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ لاہور کلندر کی جو سٹرنگ تھی وہ بولنگ تھی اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ٹارگٹ لگا کے اور رنس کو بعد میں روکے اب لاسٹ میچ میں بھی انہوں نے دیکھا کہ ایکسپوز ہوگے دوستوں سے زیادہ رنس تھے وہ کروالیا چیز کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آج سوچیں گے کس پائنٹ سے آئیں گے جی میں بلکل سار کی بات کو سیکنڈ کروں گی جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے مین بولرز ہیں جو کھیل رہے ہیں وہ تھوڑی بہتر بولنگ کریں اچھا پلانس بنا کر آئیں دوسرے بیٹرز کے اگنس تو میرے خیال سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ جس طرح کی ان کی بولنگ ہے جیسے پہلے بیچ میں آکے ہارس اچھی بولنگ کر دیتے ہیں ابھی تک ہارس اس فرم میں نظر نہیں آرہے تو وہ تھوڑا سا پروبلم ہو رہی ہے راشد ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا اس وجہ سے یہ بولنگ میں وہ مار کھا رہے ہیں بٹ میرے خیال سے اگر آج چینل پر بولنگ ہو تھوڑی سی بہتر سٹیٹیجی کے ساتھ آئیں تو میرے خیال سے رانس یہ جو ہے وہ روک سکتے ہیں اگر میرے خیال سے 200 کے آج ایک اور پروبلم بھی ہے نا آج جسنا ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر بارش کی وجہ سے کور کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا دیو تھا آج کیونکہ خلاوڈی ہے تو دیو تو نہیں ہوگی لیکن بارش ہونے سے آور کے چانسیز ہیں کہ پاسنگ شار کا بولا جا رہا ہے کہ پاسنگ شار ہوں گے تو آور کو کم بھی کیا جا سکتا ہے سیکنڈ ہاپ میں تو انزیب بھئی کیا خیال ہے آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم ٹاوس جتے گی وہ دوبارہ چیز کی طرف ہی جائے گی نہیں چیز کی طرف جا سکتی ہے اور اگر آج جیو نہیں پڑتی اگر جیالی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا وکرڈ ہے نا دونوں ٹائم پر دونوں ننگز میں ویسی ہی رہے گی تو اس میں پھر اینا ٹاوس ہے نا پھر صرف ہے نا کھیل شروع کرنے کا ذریعہ رہے گا آج کسی کو ایڈوانٹیج نہیں ہوگا اس کا اور اگر بارش ہوتی تو آور کم ہو جائے پھر آور کم ہو جائیں گے تو یہ جو بولنگ سائیڈ ویک ہو نا اس کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کیونکہ جی ویک سائیڈ کا ان کا پورشن تھوڑا سا شورٹ ہو جاتا ہے اور یہاں لاہور کلندر کے جس طرح شاہین ہے نا کپٹن ہے اور یہ لیڈ فرم در فرنٹ کرتے ہیں کہ جی بولرز ہیں مین بولر ہیں ان کے تو شاہین پہ تھوڑا سی ریسپونسیبلیٹی جاتی ہے کہ اگر بولنگ ان کی نہیں ہے ریدم میں تو اس کو ریسپونسیبلیٹی لینی پڑے کی کہ اگر راشد نہیں ہے دوسرے سینئر پلیر نہیں ہے تو اس کو ریسپونسیبلیٹی لینی پڑے کی تو اپنی اس ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے تو آج اس پہ بہت زیادہ بہت زیادہ رسپونسیبلیٹی بلکہ آلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جب ہم کوئٹا گلیڈیٹرز کی پرفورمنس کی بات کرتے ہیں تو پچھلے ایڈیشن میں بھی کوئی ان کی پرفورمنس اتنی اپتو دہ مارک نہیں تھی لیکن ہمیں کل ان کی پرفورمنس اچھی لگی اور اگر اگر آل راوند ہم دیکھیں تو اچھی پرفورمنس تھی آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے اور کل کی اگر ہم جیت کی بات کریں کامیابی کی بات کریں تو what do you think کیا بیسک ریزن تھی مجھے لگتا ہے کوئٹا کی جو بولنگ ہے وہ ان کی بڑی زبردست بولنگ ان کے پاس spinners بھی ہیں اور فاسٹ بولنگ بھی ہیں بڑی زبردست انہ نے بولنگ کی تھی اور جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ میں جو ان کا سٹارٹ تھا نا جو ساوشکیل نے جس طرح سے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے جس طرح سے جس طرح سے پلے کیا وہ آؤٹسٹینڈنگ تھا میرے خیال سے اگر وہ اسی سٹیٹیجی کے ساتھ جاتے ہیں تو میں بھی لاہور کو وقت میں ڈال سکتے ہیں ہاری شروف کا میں آپ سے جانا چاہوں گا بیٹ پیچ بیٹر پہ بھی آتا ہے بولر پہ بھی آتا ہے اب کچھ لوگ کا مانا یہ ہے کہ اس کو شاید تھوڑا سا لے آف پیریڈ ملنا چاہیے ریس کرنا چاہیے کچھ کا ہے کہ نہیں وہ کرتا رہے گا امپروف ہو جائے گا ہم نے دیکھا کہ فیلڈنگ کرتے ہوئے تھوڑے لیتھاجک نظر آئے فٹیگ نظر آئے باڈی ان کی تو آپ ایزے پلیئر کیا سمجھتی ہیں کیا سٹیٹیجی ان کی انڈویجل ہو سکتی ہے یا ٹیم تینک ٹینک کیا سوچ سکتا ہے بلکل پلیئر پہ بیٹ پیچ آ جاتا ہے ہر پلیئر پہ آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے ان کو مطلب کہ وہ یہاں پہ اگر جتنا اچھا پر فارم کریں گے اتنا جلدی میرے خیال سے جیسے میں خود ہوں تو میرے پہ بھی اس طرح کا ٹائم آیا ہوا ہے اتنی دفعہ آیا ہے تو اس ٹائم پہ جتنی میں پریکٹس کی اپنی بیسک پہ کام کی ہے تو میرے خیال سے جتنا واپس ہم اپنی بیسک پہ چلے جاتے اتنا ہمیں ایڈوانڈیج ہوتا ہے تو میرے خیال سے فٹنس پہ اور اپنی بیسک پہ دوبارہ سے کام کیا جائے اور وہ ان کو فائدہ دے گا راشد بھائی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے بیڈ پیچ میں پھر اس پہ کیسے ایور کم کرتے تھے بیڈ پیچ پہ یہ ہوتا تھا اپنے آپ کو کمزے میں بند کر جیتا تھا اور لائٹے پوئی بند خبت ہے کوئی بھی اگل بلب جلائے آپ تو اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا یہی چیز عادت ہو گئی کہ بہلے سے چھ میرے بعد نکلا لوگ رہے تو پانگل ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں تھا انڈی بھائی سے پوچھ لیتا ہے آپ کے روم ایٹ تو رہے ہیں انڈی بھائی ایسا ہی کرتے تھے جب ان کو بیڈ پیچ آتا تھا یہ وہ اصلی والے کے رہے تھا انہوں نے صحیح کہا ہے کہ آپ کمرے میں چھلے جائیں لائٹے بند کریں اپنے آپ سے بات کریں یہ بڑا ضروری ہے بیڈ پیچ میں دورے وقت کے لئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ سارے پلیئر موسٹلی پلیئر اس طرح کرتے ہیں جس سے مہتے ہیں وہ اپنے سے بات کرتے ہیں کیونکہ جی کیا ہو رہا ہے اپنے اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں اور اس چیز میں کرتے ہیں اور جہاں ہاری شروف کی بات ہو رہی ہے ایک طرح لاہور کلندر والے افورڈ نہیں کر سکتے اس کو باہر بٹھا دیں پہلی چیز کیونکہ ان کا پلاٹینیم کا پلیئر ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ورنہ یہ کہ اگر آپ کے پاس دوسرے کھلاڑی ہو اچھے اگر آپ کے پاس یعنی اپورچونٹی ہو کہ دوسروں کو چانس دے دیا ہے جس سے وہاں بیڈ فارم ہو رہی ہو اگر آپ کو دو چار دن کا ریسٹ مل جے آپ سوچنے کے بعد کمرے میں جا کے لائٹیں بند کر کے اپنے آپ سے بات کر کے آپ کمبیک کر سکتے ہیں اچھا پرپورمنٹس میں امپرویو میں دا سکتے ہیں میں شروع میں مان نہیں رہا تھا میں نے کہا یار اکیلے میں میں نے کہا نہیں کرنی خود صحیح ناراض بھی ہو رہا ہوں کیوٹ بھی بل رہا ہوں کیوٹ تو آپ ہیں بس اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اتنا جھوٹ بولنے پر اچھا یہ بتائیے کہ راشد بھائی اس بات میں بلش کیا ہے انہوں نے ہاں میں اسے بلش بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے بلش پنک کواں ہوں گا اچھا چلے چھوڑیں اس بات کو یہ بتائیے کہ پچھلے دو دنوں سے جو آپ پردیکشنز کر رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں اب کیا سٹارٹس پر گہری نظر ہے یا پھر تکہ ہی چل جاتا ہے آپ کا پیٹا ڈان کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے تو گیا جے ڈان کو ڈا تو یہ میری تفسیہ ہے اور یہ خون جلایا ہے جو ہم نے اتنی جان ماری زیادہ جلا لیے مجھے لگتا ہے اس کا نتیجہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا کہ کیا ہونے جایا کیا ہونے والا ہے اور صرف KKT نہیں ملکی معاملات پہ پلیز مد کھولیے مد کھولیے میں وہ باتیں بتا دوں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے انزی بھائی کو بھی بتا ہے چلے شو کے بعد آپ سے دوباریں میں کچھ باتیں مجھے بھی نہیں پتا جو آپ بولیں گے وہ کچھ مجھے بھی نہیں پتا اچھا ویسے بوشی سے ہم پوچھنا چاہیں گے بوشی جی آپ کو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایویرگرین ینگ خریزماتک کیا راز ہے آپ کا دل پہ پتھر رکھ کے بولا ہے سب سے پہلے تو اس کو کوئی بتا ہے کہ تین چیزوں کو کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے بجلی کی تار کو کھونوں کے چھتے کو اور خاموش بیٹھی بوشی کو چلے بھی رہنے دے چلے بھی رہنے دے چلے بھی رہنے دے پریشان ہونا چھوڑ دے کر تیری عمر بڑھ رہی ہے چلے بھی رہے ہیں درائے فروٹ ہمیشہ فریش فوٹ سے مہنگا ہوتا ہے یہ بہت اچھی یہ بات کرتے بھی آپ خود بھی ہس رہی ہیں چلے آپ نے اپنے آپ کو ڈرائے فروٹ تو کہا اچھی اچھا یہاں پہ ایک چیز میں شکوا ہے یہ چائے گول نے کیا تھا اوون میں رکھ کے گھرم کر کے لائے سا مو جل گیا نہیں نہیں یہ ہماری کوشش ہوتی آپ کو فریش چائے دیں جائے اچھا لگ نہیں رہا لیکن وہ آل بیٹی چلا ہو ہے ہاتھ غصہ کیا کریں خندی چائے دیں گے آپ غصہ کر کے پیلیا کریں تو یا انزی بھائی انزی بھائی سے جاننا چاہیں گے دونوں ٹیمز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کی پلیئرز کون سے ہیں کی پلیئرز یہ کی پلیئرز یہ پچھ اتنا فلیٹ ہے کہ فاس بولرز بہت زیادہ پچھلے میں کچھ کر نہیں دہ سکتا یہاں یہ کہ جو شداب کو بھی دیکھا ابراہر کو بھی دیکھا یہ دونوں کے سپل ہے نا ٹرننگ پوائنٹ تھے پورے میچ کے جس طرح اسلام آباد کا میچ تھا نا پہلا اگر وہ دو سو چوبیس پچیس کر دیتے نا شداب نے حالانکہ سیمنٹی کیا تھا تو وہ ایٹی بھی کر لیتا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا اس کا لیکن چار اووروں میں جو چوبیس رنس دیے تھے اس نے وہ اس کے وائٹل تھے یہاں بھی ابراہر کی جو انسی دو وکٹے تھی نا وہ وائٹل تھی آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سپنرز ہیں نا یہ وائٹل رول ادا کرے گا کہ یہ ابراہر ہے یہ نا فرق ڈال سکتا ہے سپنرز ہیں آپ دیکھو سکندر رضا کو اگر لاہور والے کھلاتے ہیں تو وہ راشد کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اس کے پاس ویریشن ہے وہ تھوڑا سا درہ تیز بولنگ کر دیتا ہے ویریشن کے ساتھ بولنگ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ جی فرق ڈال دے بلکل اچھا تھوڑا کیپٹنسی کے حوالے سے میں ضرور جانا چاہوں گا شاہین کی ہم نے تھوڑی بات کی ریلی روسیو کی کیپٹنسی کے حوالے سے بھی ضرور آپ سے جانا چاہیں گے بڑا شاندار اوپنک سٹینڈ تھا شاور ظلمی کا اور وہ پینک بالکل نہیں کیا انہوں نے اور ہم نے دیکھا کہ وہ کی مومنٹ کی اوپر ابرار کو لے کے آئے آمیر کو بعد میں لے کے آئے اور میچ کو انہوں نے سکویز کیا تو ان کی کیپٹنسی کے حوالے سے کیا رہا ہے اگر ہم شاہین کی کہہ رہے ہیں کیپٹنسی کی بات تو اب اس کو دو سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے کیپٹنسی اور وہ اس کو پتا ہے کہ یہی پلیئر اس کے ساتھ رہی ہے اس پی ایسل میں لاہور وائٹ ٹیم ہے جس نے اپنا کمبینیشن کو نہیں چھیڑا اگر کوئی نہیں ہے باقی سارے ٹیموں نے بہت اکھاڑ پچھاڑ کی ہے یہ وائٹ ٹیم ایسی ہے کہ جو اپنے سیم کمبینیشن کے ساتھ کیل رہی ہے تو شاہین ان پلیئرز کو یوز کرنا جانتا ہے کہ جی میں نے ان پلیئرز کو کس طرح یوز کرنا ہے کس پوزیشن میں کیا ہے کہ یہ پچھلے بیس میچز میں ان کی کیپٹنسی کر چکا ہے بیس سے پچیس میچز میں تو اس کو آئیڈیا ہے اور سیکھنے کا عمل تو سارے ٹائم رہتا ہے کہ ہم آج بھی بیٹھ کے سیکھتے ہیں لیکن جو روسو ہے روسو بلکل نیا کپٹان ہے اس نے کہیں بھی کیپٹنسی کی لیکن یہ ہے بہت سینئر پیر لیگ کا اس کو سپیسلی لیگ کا اس کو بہت ایکسپیرینس ہے ٹی ٹوئنٹی کا تو یہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ سرفراز ہے نا ادھر ہے اس کے ساتھ کیا کہ ہر چیز پر گائیڈ کرنے کے لیے تو میرے خیال میں کہ جو انہوں نے سرفراز کو کیا نا اس پر سے پریشر آف کیا اور تھوڑا سا اپنی لگ کو چینج کرنے کی کوشش کیا لگ کو چینج کیا یہ نہیں کہ کہ سرفراز سے وہ انہائٹ تھے بلکل وہ نے لگ چینج کی اپنی اور وہ وہاں ہے تو میرے خیال میں کیپٹنسی بہت زیادہ فرق نہیں ڈال لے گی اور لیکن ایک چیز ڈال لے گی شاہین کی جو ساروں سے اچھی بات ہے نا جس کو اس نے ایڈوانٹیج لیا وہ اگریسیف کیپٹنسی کرتا ہے لیڈ فرم دا فرنٹ باللنگ سے نہیں کہہ رہا آپ نے اکثر میچیز میں اس کو دیکھا کہ وہ چھتے نمبر پر بیٹنگ کرنے آجاتے ہیں بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ اگریسیف کیپٹنسی کرتا ہے جس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے آلی ہم سعود شاکیل کی بات کریں گے لیڈ فرم دا مین افر مچ بھی تھے اور از اوپنر آئے آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی کیا ان کو از اوپنر ہی آنا چاہیے جی بالکل دیفنیٹلی جس طرح سے اس نے پرفارمنس دی ہے میرے خیال سے اس کو اوپن ہی آنا چاہیے اور میں نے بتایا بھی تھا لاشت ٹائم بھی کہ انہوں نے پروپر کرکٹنگ شوٹس کھیلی ہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سلوگنگ وارئے پروپر کرکٹنگ شوٹس کھیلی گئی ہیں تو میرے خیال سے سعود شاکیل کو ہی اوپن کرنا چاہیے آج کے مچ میں سینزی بھائی اگر مزید اگر ہم بات کرتے ہیں کمبینیشن کے والے سے تو بالنگ لائن اپ سب سے سٹرونگ نظر آ رہی ہے ہمیں کو اٹیک ڈیڈیٹر کی کیون سوہیل خان ابھی ڈگ اوٹ میں ہے رسیم جونئر ہے آمیر ہے برار ہے تو یہ آپ کے خیال میں ایک ایسا بالنگ یونٹ ہے جو ساری ٹیم کو بودھر کر سکتا ہے نہیں یہ بالنگ یونٹ ان کا ایک تو اچھا ہے اور بہت ایکسپینئنس ہے اور سپیشلی کہ جی اس جو فارمیٹ کا ہے بہت ایکسپینئنس بالنگ ہے اس کی تو ڈیفینٹلی ان کو فرق پڑے گا یہ شروع سے پویٹا والے سٹرگل کر رہے تھے نئے بال سے بڑے عرصے سے سٹرگل کر رہے تھے آمیر کی آنے سے نا ان کا جنسا نیا بال والا گیپ تھا نا وہ ذرا فلفل ہوا ہے کیونکہ وہ وکٹے بھی لے سکتا ہے سکور بھی رکوا سکتا ہے اور لاسٹ میچ میں بھی اس کا سپیل ہے نا بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ جی اس نے وہ نہیں کیا تو یہ ان کی جو بالنگ کا کمبینیشن ہے نا وہ بہت زبردست ہے تو یہ کہ یہ اس دفعہ کوئٹا بہت سٹرونگ ٹیم ہے کمبینیشن کے لیاز سے ایک میں اسلام آباد کو کہوں گا اور ایک کوئٹا کو کہ یہ دونوں ٹیم میں بہت سٹرونگ کمبینیشن کے ساتھ ہیں بلکل اس پر ہم مزید بات کریں گے ڈیٹیل ٹو ڈسکشن ہوگی لیکن ابھی لیں گے ایک بریک حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سپورٹس آن پی ایس ایل ایڈیشن اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی اچھے اور یونیک انیشیٹیف کے بارے میں جو کہ کیاڈبری ڈیری ملک نے لیا ہے گزشتہ سال ورلڈ کپ کے دوران وہ تمام لڑکیاں جو پیشنیٹ تھیں کرکٹ کو لے کے جن کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے ایک سپورٹ نہیں تھا ان کو سپورٹ کرنے کا کیاڈبری ڈیری ملک نے سوچا اور پچاس لڑکیوں کو انہوں نے چوس کیا ملک بھر سے جن کو انہوں نے سکولرشپ بھی دی اور ایکوپمنٹ بھی فراہم کیا سٹیٹ آف دی آر جو کہ ضرورت ہوتا ہے کرکٹ کے لیے اس کے علاوہ چھ ماہ کے لیے ان کو کرکٹ اکیڈمیز بھی بھیجا تاکہ وہ اپنے ٹالنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے پولش کر سکیں اور اس پیلڈ میں فلارش کر سکیں اور ابھی بھی کرنٹی پی ایس ایل کے لیے بھی ان کا ایک بہت ہی زبدست انیشیئیٹیو ہے ہر ہنڈرٹ رانس پر وہ ایک لڑکی کو سکولرشپ دیں گے اور وہ تمام لڑکیاں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے جو کہ پیشنٹ ہیں باؤٹ کرکٹ اور وہ سیکھنا چاہتی ہیں کرکٹ یا پھر اس انیشیئیٹیو کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو وہ www.cadburypakistan.com پر جا کر خود کو ریجسٹر کر سکتی ہیں اور ہم سکرین پر بھی دے رہی ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود کو ریجسٹر کر سکتی ہیں اگر آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو کہ اتی ہی پیشنیٹ ہے جتنی آلیا ریاز ہے کرکٹ کو لے کے بالکل ایس میں بات کرتے ہیں جب مین کرکٹ یا سپورٹس کے والے سے بات کرتے ہیں تو وومن کرکٹ بھی اتنی ہی وائٹل ہے اور جس طرح یہ فلرش ہو رہی ہے ہماری کرکٹ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کے انیشیئیٹیو ہے اور ہنڈرڈ بچیاں ہیں جتنے ریسٹریشن آپ لوگ کریں گے اتنی پوسیبیلٹی ہے اور پھر ایک پورا ایک رائٹیریہ ہے ان کا سیلیکشن کا اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام سٹیٹ آف د آرٹ جس طرح ہنہ نے کہا کہ یہ تمام سیلیٹیز مل سکتی ہیں اپنے سٹار پلیئرز کے ساتھ بھی ان کو اپرچونٹی مل سکتی ہے کھیلنے کا اور یہ میرا خیال ہے کہ جو ایک ڈپرائیو وہ لوگ جو شاید ان چیزوں کو نہیں اپروچ کر سکتے ان کے لئے ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور میرا خیال ہے کہ آلیا سے بھی پوچھیں گے ان کی بڑی چوکلٹس کھائیں ہیں بہت بہت خالی ہمیں آگے ہیں کیٹ بری نے تو ہماری ٹیم کو بھی سپانسر کی ہے بڑا زبردہ انیشیٹیو ہے ان گلز کے لئے جو افورڈ نہیں کر سکتی اور بلکل جو کرکٹ کو لے کے بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں اور آگے آنا چاہتی ہیں تو ان سب کو کہوں گی کہ وہ ضرور اس طرح کی فیسیلیٹی سے وہ جو فائدہ اٹھائیں اور کیٹ بری جیسے ہم چاہیں گے کہ مزید اور بھی وومنز کرکٹ کو جو ہے وہ سپانسرز ملیں تاکہ جو ہے وومنز کرکٹ بھی جو ہے وہ فلرش کرے اور میرا خیال ہے کہ جو رول موڈل کو آپ فالو کرتے ہیں آپ نے کہ جب جو لڑکیاں جیسے ہم لڑکے ان لیجرز کو دیکھ کے فالو کر کے کرکٹ کھیلتے تھے آپ جو دیکھ کے جو لڑکیاں کیلنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بڑا اچھا ہے دیو بھئی آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں نہیں نہیں بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ اس چیز کا اور سپیشلی کے کہ جہاں لڑکوں کو تو بہت ساری اپرچنیٹی مل جاتی ہیں تو لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتی اپرچنیٹی جو اس طرح کی اپرچنیٹی پروائیڈ کرنا اور ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ بڑا اچھا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اگر ہم اس میں کسی بھی چیز کی ان میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم ان کے لیے کرنے ہیستیتی آ رہے ہیں یہ دیفنیٹلی انہوں نے بورڈ کے ساتھ مل کے کیا ہوگا جہاں یہ اکیڈمیز میں لڑکی آئی ہوں گی کھیلی ہوں گی کوچس سے سیکھا ہوگا اور اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جس طرح سو لڑکیاں مختلف پورے پاکستان سے آکے واپسی اپنے گھروں میں جاتی ہے تو پھر ان کے دوست ہوتی ہیں ساتھ کھیلنے ہالی دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اچھا کھیلیں ہم بھی یہ ساری چیزیں کریں تاکہ کل یہ ہالی اپرچنیٹی ہمیں بھی ملیں تو میرے خیال میں یہ ایک سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے دوسری بھی جو بڑی کمپنیز ان کو بھی اس طرح کا دیکھنا چاہیے بلکل کیونکہ اس فیلڈ میں ابھی بہت گیپ ہے جو ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل اگر آپ ٹی وی سی بھی دیکھیں تو اتنا ہار ٹیچنگ تھا بلکل اگر آپ دیکھیں تو فادر اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہے وہ بیٹ لے کے دیتے ہیں تو میرا خیالہ کافی بچیاں آپ نے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بہت سانی لڑکیاں ایسی ایک ایڈمیز میں ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑا زبردست ہے بہت بلکل زبردست انیشیٹیو ہے اور ہم بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ تمام لڑکیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ خود کو ریجسٹر کر سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آج کرنا چاہیں کہ ارپان صاحب ہنڈرڈ رنز بنیں گے تو ایک لڑکی ریجسٹر کر سکتی ہے پلیران تو ساری ریکویسٹ ہے پنجابی میں کیا بولتے ہیں خوڑا جے چنگا کھیلو زیادہ زیادہ رنز بناؤ تاکہ جیڑیاں کوڑیاں نے اپنے آپ نے ریجسٹر کر سکتا ابھی ہم لیں گے ایک بریک حاضروں کے بریک کے بعد دیکھتے رہیے سپورٹس آن پی ایس ایل ایڈیشن اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد ہم راشد بھائی سے بات کریں سوری راشد جی راشد جی یہ بتائیں بچپے سے عجیب ہی لگتا ہے کہنا میں بھائی کہوں گی راشد بھائی یہ بتائیں راشد لتیف کہہ لے راشد لتیف صاحب آپ یہ بتائیا آپ کا بچپن کیسا گسرا شرم ججک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں ریتی راشد بھائی ہوں ہاں ہیں یہ کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں ریتی بات یہ کہ بھائی تم میرا نام کیوں نہیں ریتی جس شو میں جاؤنا یہی اسمی سوال ہے کون سا رنگ پسند ہے کیا کھاتے ہیں کون سا کلر پسند ہے بچپن کیسا بھائی یہ بتائیں چلے یہ بتائیں کبھی چوری کی ہے ہاں میں بچپن دل بڑے چنائے بھائی دیکھیں بچپن میں میں کیوٹ بہت تھا پورے محلے کی آنٹیاں کیوٹ تو آپ ابھی بھی ہیں اور ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے پاس رہی ہے بچہ اور زب سے زیادہ کیوٹ میں تب ہوتا تھا جب میں ہستا تھا اور ڈیمپل پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے کیجئے کس اب تو اب نہیں پڑھتے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی دل چُرائے کوئی بھی سہی طرح سے پبنگ نہیں کر رہا تھا آپیں بھی اپنے ڈیمپل دکھائیں پلیز بشا جی آپ بتائیے کس ٹیم کو آئی سپورٹ کر رہی ہیں اور کیا رکھتا ہے نہیں ہی نہیں پتا آج میچ کونس ہے بھئی اس کا ہے کوئیٹا کا اور لاہور کا کوئیٹا کوئیٹا کینگ اور لاہور گلیڈیٹرز لاہور یہی نام لے رہے ہو تو مجھے تین چاہ جی کوئیٹا کینگ آپ یہی سمجھے آپ دیکشنری میں ٹھیک ہے بس کوئیٹا کینگ لگ رہا جیت جائے گا اچھا بسے آپ سب لاہور کو سپورٹ کریں نہیں مجھے لگتا ہے کوئیٹا جیت جائے گا آپ بشرا ایک ہی کشتی میں اور باقی سب ایک ہی کشتی میں ویسے ایک بات میں نوٹ کی ہے کہ اگر سپورٹ شروع ہو جاتے ہیں ممبہ یہ ہے یہاں سے اگر سپورٹ شروع ہو جاتے ہیں سب اس طرح چاہے جاتے ہیں یہی بات ہے تجربہ ہوتا ہے اسی کو سیکنڈ کیا جاتا ہے اور میں خیال سے یہ جواناں سے کوئی سیکھ نہیں چاہیئے بات ہے صحیح بہت ضروری بات ہے جب ہم کارے چاہیئے سمجھ نہیں آئی کیا میرا کہنا ہے کل سے آپ کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی بٹھاتے ہیں ٹرانسلیٹر بٹھاتے ہیں یا آپ کو سلو مو پہ چلا کر اچھا یہاں پہ یہاں پہ فرق عربی میں خبر نہیں ہو رہی جیسے بولتے ہاتھ اشارہ بھی کر رہا ہے انجی بڑے سیریس بیٹھے ہیں میں بھی ایک سوال پہ جاتا ہوں انجی کہتے ہیں یہ نیکی کر دریاء میں ڈال تو جن علاقوں کو دریاء نہیں لگتا وہاں نیکی کر کے کہاں ڈالے جیب میں ڈال یہ سواللہ جواب کر دی یہاں نیکی نہ کریں لونی اب یہ میں نہیں سکھا رہی یہ انجی نے کہا ہے کہ نیکی کرنا چھوڑ دو اچھا یہ دو رونا کالیج سے ہی ایسے ہیں یہ دو اسفاد ہو جی انجی بھائی کیا رکھتا ہے کونسی ٹیم آج پاتے رہے گا نہیں ہم نے تو شروع میں بتایا ہے کہ ہنہ نے پوچھا تھا ہم نے کہہ رہے گا کہ جو مرضی ہے ہم تو Lahore کے ساتھ ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بالکل Lahore کے ساتھ اور ہنہ آپ کا کیا خیال ہے ہنہ آپ کا کیا خیال ہے I think I would like to keep it very confident اچھا مجھے ہنہ نے اندائم پہ چینج کریں اچھا مجھے لگتا ہے جو ٹیم چیز کریں گی چیز کریں گی وہ یہ میں جیتے گی تو میں اس کو موٹ کریں تو پھر بھی پوچھ تو بتائیں نہیں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کوئٹا کا بہتر ہے کبینیشن میں کہہ رہا ہوں جو ٹیم ٹوس جیتے گی چیز کرنے والی سائز میرے آپ ایک نام لیں کوئٹا تو ہمیں بہتر لگ رہی ہے ہم لاہور کے ساتھ ہے نی نی نام ایک نام کوئٹا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لیکن جو ٹوس جیتے گی وہ جیتے گی اچھا بیسے آپ چاہ رہے ہیں کوئٹا جیتے لیکن آپ نہیں میں چاہر لاہور کر رہا ہوں لیکن مجھے پیپر لگ رہا ہے کہ کوئٹا جیتے اچھا بیسے وہ بھی جیتے میں یہ آج کوئٹ کھول کے پیلوں گا مجھے پیلے مجھے پیلے مجھے پیلے مجھے پیلے مجھے مجھے نہیں جو آپ آف کیمرا جو پیتی ہے وہ بھی کوئٹ ہی پیتی ہے موزہ نہ پیتی ہے میرے خیلے اچھا ہرا اچھا ہرا یہ شاتر بنتی ہے اپنے سے چلاک بنتی ہے اچھا اچھا ہرا اچھا ہرا سا رہا ہے سارے ٹیمیں آپ کے سامنے ممارے سامنے تو ہے گراؤن میں بھی ہیں اچھا ہرا آپ بسے میچ دیکھنے جاتے ہیں میں میچ دیکھنے گیا تھا مجھے جانے ہی نہیں دیا کیوں وہ روک لیا اس نے بھائی آپ آپ باتا تو رہے تھے آگ لگانے کی کچھ بات کر رہا ہے کس پہ نہیں بھی وہ رانچے نے کی تھی تھی وہ کل والی ہے وہ کل والی ہے بیتا میں گیا تھا لیکن اس لئے نہیں جانے دیا مجھے یاداش کی گولیاں نہیں کھا رہی مجھے کہ آپ بیٹھ کے تجزیات دیں تھیل پہ بیٹھ کے جیسے انجی بھائی ہے اور یہ بھرا مسکے کا ہوتا ہے بھائی میں دیکھو راشد بھائی جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی جانے دیتے تھے کہ تب بھی روک لیتے تھے نہیں ایک دو دفع ہوا تھا پھر میں نے مجھے ٹیم کا اس راشد بھائی راشد بھائی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے تو ہم ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے تو ہم اترے ہیں تو لوگ کھڑے تھے تو وکار اترا لوگوں نے شہر بچایا کہ یہ وکار آیا پھر اکیب اترا شہر ہوا اور مشتاق ہوا کہ یہ شہر ہوا جیسے میں اور راشد اترے انہوں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ پریکٹس کرانے ہیں بچے میں ری فیس کرتا ہوں آپ نے صحیح کہا پہلے وکار اترے لڑک شہر بچایا صاحب نے آہ یہ وہ پھر وہ اترے وہ میں جب ہوتا تو یہ کون ہے چھیک ماری وہ یہ کون ہے تو پھر بولا گیا یہ راشد بھائی پر اچھا بیسے چلیں میرا کہنا اسی ہی کی ضرورت ہم اجازر لیتے ہیں جی آپ سب کا بہت شکریہ رات گیارہ بجے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اور پی ایس آل انجائے کرتے رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات